کل تک انظار کریے ماننی کملنات جی اور ہم سب اس بارے میں آپ کو پوری ویاپک جانکاری دیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ میڈیا کے ساتھیوں کے ساتھ ہر چیز شیئر ہونی چاہیے ہم موڈی جی کی طرح نہیں ہیں کہ وہ نہ سوال کا جباب دیں گے نا پترکار وارتہ کل باقاعدہ ہم نے پترکار وارتہ بلائی ہے ہم اس میں آپ کی ہر بات کا جباب دیں گے ایک بات مجھے بتائیے جوتی رہ دیتے ان کی صرف اٹول ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں جاری ہے جوتی رہ دیتے سندیا کو تو بولتے ہیں گولی چمبل میں مجھ جائیے گا وہاں جوتے بجیں گے راکیش سنگھ کو یاترہ کا پرباری بنا کر تین دن منچ پر ہی چڑھنے کی ازازت نہیں دی جارہی وی ڈی شرمہ جی کو اب بیریئر فاند کر سٹیج تک یاترہ میں آنے کی زہمت کرنی پڑ رہی ہے کس پرکار سے اپمانت ہو رہے ہیں ان کے نیتا کیا یہ نہیں درشاہ تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہار کا موہ سامنے دیکھ کر بوکھلائی ہوئی ہے اور اس کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ مائی دوہزار گیارہ میں جس شیوراز سنگھ چوہان نے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے ساتھ بیٹھ کر بینا ریفائنری کے بارہ ہزار کروڑ کے نرمان اور اُدھ گھٹن میں لوکارپن میں حصہ لیا ہو اب وہ دوبارہ کسیدے پڑ رہے ہیں اس میں ایک نئی مشین لگاؤ گے تو جنتہ کا کروڑوں روپیہ کھرچ کر دوگے اور آج کا سماچار پتری یہ کہہ رہا ہے کہ مدھے پردیش جی ڈی پی کا چونتیس پرسنٹ اب کرج ہو گیا ہے تو جو جھوٹے شیوراز ہیں وہ تین ہزار گھوشنایں ایک ہفتے میں کر چکے ہیں ان کی کوئی گھوشنا نہ لاغو ہونے والی نہ وہ لاغو کر سکتے پرنتو انہیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولو اور جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو اور جھوٹ بول کر وہ لوگوں کو برگلا رہے ہیں پر کیا وہ پترکار مطروں کو اور پردیش کے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کو نہ سمجھ مانتے ہیں شیوراز جی ووٹ نہیں مافی مانگو جن لوگوں کے پوروزوں نے جو اصلی میں گوڑ سے کے اترہ دھکاری ہیں وہ اب مہاتمہ گاندھی کی بات کرتے ہیں کانگریس پارٹی کا یہ اتحاس رہا ہے ہم نے بھارت کے لیے ہندوستان کے لیے انڈیا کے لیے ہمیشہ سینے پر گولی کھائی ہے وہ مہاتمہ گاندھی جی ہوں وہ اندرہ گاندھی جی ہوں وہ راجیب گاندھی جی ہوں اور وہی نہیں ہمارے مکھے منتری گن چاہے وہ پنجاب کے پورو مکھے منتری تھے سردار بین سنگھ جی چاہے پڑوس کے راجے جو مدیہ پردیش کا حصہ ہی رہا ہے چتیس گھڑ تو ویدیہ چرن شکلا جی نند کمار پٹیل جی ایک لمبا اتحاس ہے اس دیش کو اپنے خون سے سینچنے کا قربانی سے سینچنے کا ہندوستان کا اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ بھارت کو توڑنے کی راجنی تھی کی دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر شیطرباد کے آدھار پر بھاشا کے آدھار پر سوچ اور وچار کے آدھار پر انہیں کوئی ادھیکار نہیں کہ وہ اس دیش کی پرمپرہ اور سنسکریتی کو بھارتی عطا کو چنوتی دیں میں پہلے بھی آپ کو ہر روج بولتا ہوں ہر بار جب آپ آتے ہیں سناتن پرمپرہ یگ یگانتر سے ہے اور جب میں اور آپ نہیں ہوں گے تب بھی یہ پرمپرہ رہے گی کیونکہ بھارت کی سنسکریتی کا بھارت کی سوچ کا بھارت کی وچاردھارہ کا یہ ابھی نشہ ہے